گریزن پبلک سکول کوٹ سلطان میں سرطن نبی کوئیز مقابلہ ہوا جس میں تین سکول کے ایک سو تیس گروپ نے حصہ لیا مزید جانتے ہیں نمیندہ اب تک نیوز ملک سجاد سے جی سجاد جی بلکل ہر سال کی طرح گریزن پبلک سکول کوٹ سلطان میں آج جو ہے سرطن نبی کوئیز مقابلہ کا احتمام کیا گیا تھا جس میں سکول کی جو ہے وہ ایک سو تیس ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور اس وقت ہائی پوزیشن کی جو ٹیم ہے جس نے ون کیا ہے وہ مرسد موجود ہیں نور گروپ ہم ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے آگر جو مقابلہ جیتا ہے اس حوالے سے ان کی کیا رہا ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے جی بچہ بتائیے گا ہم ملد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سو تیس ٹیموں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ہمیں رسول اللہ کی لائف پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور ہمیں رسول اللہ کی لائف پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور ہم اپنے سکول کے پرنسپل کا بہت شکر ادا کرنا جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے پرگرام کا احتمام کیا بچوں کا یہی کہنا ہے کہ اس سے حضور پا کے زندگی کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہوئی ہیں اور اس طرح کے پرگرام جائے وہ سکول میں ہونے چاہیں اس کے ساتھ ہی میڈل پوزیشن میں سے فاطمہ گروپ نے جائے وہ فاس پوزیشن حاصل کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے محصول کر رہے ہیں جی بچے آپ بتائیے گا آپ نے جی بچے کیسے محصول دیا الحمدللہ سے ہم نے ایک سور تیس ٹیو میں اس پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ سب ہمارے اسازہ کی منٹو کا نتیجہ ہے اور ہم اس سکول کے ایڈ اسلم صاحب کے حضور ہیں جی بلکہ انہوں نے بھی یہی بت کیا کہ وہ سکول کے ایڈ کے جو ہیں وہ شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام ارینڈ کیا ہے اس وقت سکول کے جو پرنسپل ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام وہ کراتے رہتے ہیں تو ان کے کرانے کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ عرصہ سات سال سے جو ہے یہ ہمارا ساتوہ جو پروگرام تھا بارہ ربی الاول کے دن سیرت النبی کوئیز مقابلہ کرواتے ہیں یہ سیرت النبی کوئیز مقابلہ کرانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سکول کے بچے جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جان سکیں آپ کی لائف کے بارے میں پڑھ سکیں اور یہ مختلف بکس سے پڑھتے ہیں انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں یہ میڈل اور ہائی کی ایک سو تیس ٹی میں تھی میڈل کی پوزیشن علیہ دہ تھی ہائی کی پوزیشن علیہ دہ تھی اور ماشاءاللہ آج جو ہے پورا دن بچوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا ہے اور بڑے زبردست مقابلہ ہوا ان کا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ کر اس پر ڈیبیٹ کریں جی بلکل پرنسپل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال سال سے اس طرح کا مقابلہ جائے کریں اور انہا بھی کرتے رہیں گے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں جی